ملتے ہیں مختلف باتیں ہوتی ہیں اور جب ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم مختلف دور سے گزرتے ہیں بچپن جوانی ملاپا اور مراحل دیکھئے تعلیم نوکری ریٹائرمنٹ اور اس کے بعد بہت کچھ اس سارے سسٹم میں کہیں نہیں کمپرومائزز کرتے ہیں لیکن جب معاملہ سہت کا ہو تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ یہ جہان ہے تو جہان ہے تو سہت کے معاملے میں کئی ایک سکیمیں ہیں مرکزی سرکار کی لیکن کچھ سکیمز ایسی بھی ہیں جو مرکزی سرکار کے ملازمین کے لیے ہیں جو سارے ملک میں تو رائج تھی لیکن کشمیر نہیں پہنچ پائی تھی لیکن اب وہ کشمیر پہنچ ہی ہیں اور سنٹرل گورنمنٹ پینچنرز ویل فیر اسوشیشن کے تعاون سے اور ان کے ایفٹ سے یہاں پہنچ ہی ہیں اور آج ہم بات کریں گے سنٹرل گورنمنٹ پینچنرز ویل فیر اسوشیشن اور سنٹرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہیلتھ سکیم کے حوالے سے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محمد شفی پنڈیت صاحب تاہر کے محتاج نہیں ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں یہ ہماری سنٹرل گورنمنٹ پینچنرز ویل فیر اسوشیشن کے اور ان کے باہنے جانب گلانوی کانٹ صاحب یہ بھی ایک ریٹائر بہت بڑے براک رائٹ ہے لیکن اس وقت وائس پریزیڈنٹ سنٹرل گورنمنٹ پینچنرز ویل فیر اسوشیشن کے آغاز میں شفی صاحب آپ دونوں کا خیر بدم ہے پہلے ہمارے سٹوڈیوز میں دو دون کے آغاز میں میں نے بات کہی تھی کہ یہ ملک میں رائج تھی یہ سکیم ہیلتھ سکیم مرکزی سرکار کے ملازمین کے لیے کشمیر نہیں پہنچی تھی تو اس کو کشمیر آپ لوگ سنٹرل گورنمنٹ پینچنرز ویل فیر اسوشیشن لائی تو کیسے آئی یہ یہاں جو جہ پہلے جو ہمارے سے پہلے اسوشیشن تھی وہ تو سنٹرل گورنمنٹ پینچنرز ویل فیر اسوشیشن جے ان کے تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ یہاں کے جتنے ملازمین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں سے جی لیکن کوئی انیشیٹیو نہیں ہو پایا تھا کچھ وجوہات کے بنا پر آپ کو پتہ یہ حالات کیسے نامسائد رہے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کی کوششوں سے کاوششوں سے جیسے ہمارے کانٹ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان سے وزیر ایس ایس وزیر صاحب ہیں جو اس اسوشیشن کے پریزیڈنٹ اب بھی ہیں تو انہوں نے انیشیٹیو لیا اور شروعات ہوئی کوششیں یہ یہاں سنٹر بنانے کی جو ہے سنٹر ویلنس سنٹر جو اس کو کہتے ہیں یہ کوئی دوزار تیرہ میں ان نے شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد تھوڑی سی اور ہم نے بھی تھوڑا سا اس میں کوشش کر لی اور آگے بڑھایا یہ معاملہ کافی مشکل مراحل مراحل طائق کرنے کے بعد یہ دوزار انیس میں سینکشن ہو گئی تھی سکیم اور یہ سکیم اس وقت سینکشن ہو لی والی تھی جب یہاں کچھ چینجز ہو گئی تو اس کے بعد یہ اس کو عمل آیا نہیں جا سکا پوری طرح سے تو اب اللہ کے فضل سے ہم یہ جو ہے اس کو کمیشن کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں میں ہی یہ اس کی جو پوری فانکشننگ ہے وہ سامنے آئے گی اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں جتنے بھی سینٹرل گورنمنٹ آہ پینشنرس ہیں بلکہ سرکاری ملازمین بھی جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آہ ان کو دوائیاں یہی ملے گی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ہوگی اور ریفرل جو ہے ہاسپٹلز وغیرہ کے لیے کیشلس جی کیشلس بھی ہوگا لیکن اس میں بھی ابھی کچھ مشکلات ہمیں کچھ مراحل طائق کرنے ہیں جی وہ جیسے سب سے پہلے جو اس سکیم کو عملانے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ کیمس سامنے آتے ہم نے بڑی کوششیں کی بہت سارے کیمس کو اپروچ کیا انہوں نے مانے ہی نہیں یہاں وہ کہتے ہیں اتنا پروسیجر ہے کہ یہ جو ہے ہمیں بعد میں تڑپائیں گے پیمنٹ کے لیے بڑی مشکل سے ہم نے ایک کیمس کو جو ہے پرسویٹ کر لیا ہے بندرو کیمس تو ان کا کیس فائنلی گارمنٹ آف انڈیا میں سینکشن ہو کے آ گیا ہے اور ان کو وہ بھی اب جو ہے سوفیئر وغیرہ لوڈ کرنے جانے ہیں آپ کے پاس پھر سے آوں گا میں سکیم کی اور باتیں کریں گے کنٹ صاحب کے پاس آتے ہیں کنٹ صاحب کے پڑے روح روا رہے ہیں بہت کام انہیں اس میں کیا ہے کنٹ صاحب جیسے چویس صاحب نے کہا کہ یہ سکیم ہے اس سے مرکزی سرکار کے ملازمین اور اس کے ساتھ ساتھ پنچنر سب کو فائدہ ہوگا تو یہ سکیم جو ہے ویلنیس سینٹر بنے گا یا ڈاگنسٹک سینٹر بنے گا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس میں میں ایسے عرض کروں کہ جہاں تک ویلنیس سینٹر کا تعلق ہے تو وہ تک کھڑا ہو گیا کھڑا ہوا ہے ڈاکٹر تھا اور اب نیا ڈاکٹر جو ہے لوکل ڈاکٹر جو ہے ایک لیڈی ڈاکٹر وہ بھی اب تشریف لا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد سب جو بڑا مسئلہ یہاں تھا آخرکار سینٹر تو ہے ہستوال تو ہے دوائی کہا ہے دوائی کے لیے یہ ہوا کہ ہم نے بہت کوشش کی جہاں شیفیر صاحب نے بھی کہا ہم نے زارپار ہی میں کہوں گا زارپار کیا ہم نے ایک کو منہ لیا بڑا نام ہے بیندرو اکبال پارک کے نزدیک تو اس نے اس کو ایم ایس پی میکسمن سیل پرائز جو 15% less اس کو سپلے کرنا ہے ویلنیس سینٹر کو اور ویلنیس سینٹر ہمیں سینٹر گورنمنٹ پنشنرز کو فیملی پنشنرز کو یہ مفود میں دعوائی ملے گی سب سے بہت ایمپارٹن چیز جو ہے کہ ایک چھوٹا سا مولائزنگ سینٹر گورنمنٹ کا جو ہے اس کو سال بار کے لیے پچاس رپائی پریمیم برنا ہے اسے جو اسے تھوڑا بڑا ہے اس کو ایک سب پچیس اسے تھوڑا بڑا دو سب پچیس اسے تھوڑا بڑا تین سب پچیس اور جو اسے بڑا ہے پانچ سب اور جو بڑے سے بڑا ہے اپسر ہے اس کو بارہ ہزار میں بارہ ہزار روپے دیتا ہوں انہیں سال میں بارہ ہزار پنشنرز کو بھی بارہ ہزار ہے نہیں میں اس کو ایکسپلین کروں سوال یہ ہے بڑے اپسر کو بارہ ہزار دینا ہے چھوٹے جو نیچے طبکے کی ہیں پچاس روپے اور دن میں وہ پانچ سب روپے پانچ ہزار کی دوائی بھی لے سکتا ہے فری میں یا اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہسپتال داخل ہو تو پانچ لاکھ روپے اس کا مطلب ہے پانچ لاکھ روپے خریدتا ہوا پچاس روپے پر دیکھیں کنٹ صاحب جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ وہ اس میں پہلے ایک طریقہ ہے داخل ہونے کا اس پروسس پہ بھی آئیں گے پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی بات یہ کہی کہ اگر آپ کو کوئی کرانک بیماری بھی ہے کوئی کرٹیکل کیر کی ضرورت بھی ہے وہ سارا جو اس کے ساتھ ایم پینل ہسپتال ہوں گے یا سرکاری ہسپتال وہ فری میں کریں گے یہ بڑی بات ہے کیونکہ لوگوں کو یہاں پتا نہیں ہے یہ سکیم کیا ہے اور اس میں وہ ملازمین بھی ہیں جو سنٹرل گورنمنٹ کے ہیں صرف پینچنرز نہیں اور ان کے فیملی میمبرز بھی سارے جو ڈیپنڈنٹ ہیں بلکل 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 ہے نا کہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے جو ملازم ہیں جو ڈیپنڈنٹ میمبرز ہیں وہ بھی ہیں بلکل اور جو فیزیکلی چیلنجڈ ہیں میمبر وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں صرف ڈیسیبیلٹی سیٹیفیکیٹ لانی ہے اس کو تو آپ کے پاس آتے ہیں شفیص صاحب پھر سے ہم جیسے ان نے یہ بات بتا دیا ہم کو کہ یہ سکیم ایسے ایسے ہوگی تو اس میں کن کن کون سے ملازم ہیں اور کیسے داخلہ ہوگا انسان کا الیجیبل کون ہے اس میں سنٹرل گورنمنٹ جو ملازم ہیں وہ تو ہے ہی الیجیبل جی جی اس کے علاوہ جو باقی جو ایون لیجسلیٹرز جو ایم پیز وغیرہ ہیں تو وہ بھی وہ بھی ہیں اس میں الیجیبل ہیں اور جو اس وقت کے ملازمین ہیں اور پینشنرز ان کی وہ اور ان کی فیملیز سمیت سارے اس میں شامل ہیں کنٹسا آپ سے میں جی جاننا چاہوں گا کہ جوئن کیسے کریں اس کو سوال یہ ہے جو کوئی بھی ہمارا میمبر بننا چاہتا پہلے ہمارا جو پینشنر کا یا یا بینفینٹس لینا چاہتا ہے وہ سکیم کا اس کو اس کے لیے جسٹ اس کو کیا کرنا ہے اس کو پہلے اس کے لیے فارم ہوتا تھا ابھی بھی آن لائن فارم نہیں اب آن لائن ہوتا ہے آن لائن اس کو اپنا نام پینشنرز ان کا پھوٹوگرام آہ پی پیو کا نمبر اور لاش پہ کیا ہوں وہ درا کرتا تھا وہ آہ لپی سی جو ہم کہتے ہیں ہیں وہ داخل کرنی ہے اور یہ پریمیم پچاس ایک سو پٹیس دو سو پٹیس اس کی رسید اس کی رسید نا جو یہ رسید ہوتی ہے فکسٹ میڈیکل الانس کی اس کی رسید کے میں نے پیئے کیا جہاں تک سوال یہ ہے جہاں تک فکسٹ میڈیکل الانس جو اس وقت ایک ہزار روپے ملتا ہے میں جب سے میں میمبر ہوں جب سے میں بینیفٹ کرتا ہوں ابھی نہیں لیکن کرنے والا ہوں جب بھی ضرورت پڑے تو اس کو پہ پہ ساہزار روپے جوہا ہے اس کو کامی روپے جائے گا جی بیدن کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شد ہوتا ہے بڑوں میں بچپنی کی شدتا فکر میں چھپین پیار کی شدتا پر کیا یہ شدتا آپ کے برطنوں میں ہے برطن شد اب صرف صفائی نہیں کریں برطنوں کا شدھی کرن نیمبو نیم چندن یوک نپ سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھی کرن نپ سے کرو شدھی کرن ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امال تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا پھائیو کلومیٹر میں جو کچھ اس ڈیسپنسر کے اندر اندر ہوں گی ان کو بینیفیٹ ہے لیکن وہ ہزار روپے اس کو نہیں ملے لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں بہت ان کو ڈر رہا ہے یہ ہزار روپے گیا بھائی ہزار روپے گیا آپ کو مہینے کا لیکن یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعوں میں جن کا جو جب ان کے ٹیسٹر ہوتے ہیں یا ان کو یہ انسولین ہوتا ہے وہاں پر دس ہزار روپے کا خرچہ ایک ٹائم پہ جن میں ہے تو لہٰذا سوال یہ ہزار روپے کے ٹکر میں نہیں آنا چاہے میں اس میں بہت 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 زیادہ فائدے ہیں فائدے ہیں فائدے فائدے ہیں پہلے یہ جمعوں میں شروع ہو گئی تھی اسکیم جیسے آپ نے شروع میں کہا اب ہمارا ویلنس سنٹر یہاں سانت نگر میں شروع ہو رہا ہے سانت نگر میں اور بہت اچھی جگہ پر بہت اچھی جہاں جو وہ ہسپللی میٹرنٹی ہسپلل وہاں اسی میں ہے اسی میں بی ایسنل کے ساتھ تو یہ جو جمعوں میں تھا تو شاید لوگ کم جاتے دکھلے ہیں ڈسٹنس بھی تھا کہاں مشکل کری نہیں پاتے تھے تو یہاں یہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی طرف ہمارے ملازمین جائیں گے اور اب ہم سب ہی سنٹرل گورنمنٹ ملازمین ہیں ہم آج کے اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جتنے بھی سنٹرل گورنمنٹ کے پینشنرز ہیں اور فیملی پینشنرز ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے وہ میمبر بنے اس اسوسییشن کے تو اس کے ذریعے پھر یہ جو ویلڈیس سنٹر کی تو آٹومیٹکلی پھر وہ میمبرشپ ہو جائے گی اس کی اور جب یہ فیس وغیرہ داخلہ اس میں دے دیں گے تو اس کے بعد یہ بہت سارے اس کے فائد ہیں جتنا بھی دیکھیں جتنا بھی خرچہ آئے گا فیملی پہ اور ان کی اپنی صحت پہ اگر کوئی بیماری ہوئی یا بیمار ہو گئے وہ سارا فری میں ہو جائے گا اس کے ثروب میں سوال یہ ہے کہ ہمارا میمبر بنے یا نہیں اسوسیشن کا کوئی ضرورت نہیں نہیں وہ سکیم میں جا سکتا ہے اس کو سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے سکیم کے لیے وہ بن سکتا ہے وہی میں نے کہا پچاس روپائے ایک سار پچیس باقی اور اس کے بعد اس کو فارق ہو جاتا ہے وہ حساب جائنے کا صرف حساب خدا نہ خاطہ برتی کرنے ہیں باقی خرچہ کتنا ہوگا ہزار ہوگا دس ہزار ہوگا لاکھ ہوگا چار لاکھ ہوگا پانچ لاکھ ہوگا فری اس کو کوئی پرابلم نہیں لہٰذا میں آج یہاں لوگوں کو چینٹر گورنمنٹ پینشنرز فیملی پینشنرز اور چینٹر گورن ملاجموں کو بتانا چاہتا ہوں مہربانی کر کے سب کچھ ہو گیا سب کچھ کھڑا ہے آئیے اور اسے فائدہ اٹھائیے جیسے یہاں یہ الوپیتھک شروع ہو رہا ہے باقی جگہوں پہ ہمیلوپیتھک آئر ویدے کو یونانی بھی اس میں شامل کیا گیا ہے وہ تھوڑے سے انیشیٹیوز جو ہے ان پینشنرز اسیسیشن کی طرف سے بھی شروع ہو جاتے ہیں جیسے سجوک کا انہوں نے وہ جمعوں میں شروع کیا اچھا وہ اس میں جو تھوڑا سا پریشر وغیرہ دے دیتے ہیں تو اس سے بھی کافی ساری جو ایلمنٹس ختم ہو جاتی ہیں مطلب تھرو اسیسیشن کافی سارے انیشیٹیوز لیا جیسے وہاں پر جو ہے ڈے کیئر سینٹر ہے سینئر سیٹیزنز کے لیے اب یہ جو پینشنرز اسیسیشن ہے اس کا یہ خالی پینشنرز آہ ویل فیر کا ہی نہیں ہے بلکہ پوری سیری سیٹیزنز کے بھی وہ ترجمانی کرتے ہیں جی 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 تو ان کے لیے بھی جو سہولیات وغیرہ ضرورت ہے ان کے بھی جو ہے آگے بات بڑا آتے ہیں دی کہ ہماری تو شروعات ہے بھی جی جی میں اکفلین کروں گا فردر جہاں تک ڈے کیئر کا سینٹر کا تعلق ہے جو کوئی بھی پینشنر بڑا آدمی آئے گا ہماری سینٹر پر جس طرح جو موم ہے یہاں بھر بھی ہم ڈے کیئر سینٹر کھارا کریں گے ٹیلیویزن ہوگا کیئر ہوگا چائی کا کپ ہوگا باقی چیزیں ہوگی مطلب ہے وہ ریلیکس کر سکتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ لیکن مطلب اور یہ ہوئی ہے ایک بات دوسری بات ہوئی جو کوئی بھی مسئلہ سینٹر گورنمنٹ پینشنر کا ہوگا یا فیملی پینشنر کا اس کے لئے ہم وعدہ بند ہیں کی ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے اس کو اس مسئلے کو اس کا حل کریں گے میرے خانمہ ان کا ہی نہیں ہم سینٹر گورنمنٹ پینشنر جو ملاجب ہے سینٹر ان کے مسئلے بھی حل کریں گے جو ہماری اسوسیشن ہے یہ جناب کچھ دن پہلے شریفی صاحب کی مہربانی سے تو یہ ریجسر ہو گئی یہاں پر اور ہم نے گورنمنٹ آپ انڈیا کو لکھا ہے ہم ہیں یہاں پر اور جو کچھ بھی ہمیں باتیں کرنی ہے پینشنر کے ساتھ سینٹر گورنمنٹ ملاجبن کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے ہم آگے بات کریں گے اور اب گورنمنٹ آپ انڈیا جو منسٹری ہے وہ ہمارے ساتھ کمیونکیشن کرے گی پینشنر کے متعلق یا پینشنر کے بہت بڑا کام ہے اس میں آپ نے جو ابھی ذکر کیا وہ کیشلس کیشلس تو ہوتا ہے جو اکریڈیٹڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں جو ریسٹر ہوئے ہوتے ہیں لیکن کئی بار جو ہے یہ بھی صورت بنتی ہے کہ اس دنہ وہ نہیں جا سکتا پہنچ نہیں سکتا وہاں وہ اتنی امرجنسی ہے جی تو وہ کسی اور ہاسپٹلز چلا جاتا ہے وہ بھی ریمبرسبل ہے تو اس میں جو ہے وہ چارجز اسی ریٹ پر دیے جاتے ہیں جو کی آہ اکریڈیٹڈ ہاسپٹلز کے لیے سینکشنڈ ہے اچھا اچھا اس صورت میں جو کبھی جو ان کو خرچہ کرنا پڑے اس کی ریمبرسمنٹ کے لیے اگر ان کو کوئی ڈکت ہو کوئی مشکل آتی پیش آتی ہو تو اس میں بھی سینٹرل گارمنٹ پینشنرس اسوسییشن ان کی مدد کرے گی آگے ان کا جو ہے شبی صاحب ایک اور چیز یہ کہ یہاں پہلے ہمیں بہت سے ہسپٹال چاہیے جو اس کے ساتھ جوڑ جائیں پینل ہوں وہ تو اور منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ وہ تو میں کہنے ہی والا تھا جس طرح سے میں نے کہا کہ ہمیں ایک بہت بڑی لڑائی لٹنی پڑی پہلے کیمسٹ کے لیے اب تو دوسرا برحلہ جو ہے وہ ہسپٹلز کو ایک کریڈٹ کرانے کے لیے اس میں میں گزارش کروں گا اس فورم کے ذریعے سے تو ویریس پرائیویٹ ہاسپٹلز وہ جو ریپیوٹڈ ہاسپٹلز ہیں سامنے آئیں اور یہ تو خالی ایک پیسہ بنانے کی بات نہیں ہے یہ تو ایک سوشل سروس ہے جی تو اس میں جتنی زیادہ یہاں ایک کریڈٹ ہو جائیں ہاسپٹلز اتنی ہی اچھی بات ہے اور کام بھی بہت ملے گا ان کے لیے تو کوئی ایکسٹرک خرچہ تو کرنا نہیں ہے پیشنٹ اور آ جائیں گے پیشنٹ اور آ جائیں گے اور ایک سروس ہو جائے گی اس ایک پورا علاقہ کور ہو جائے گا جی جی اور آ اس سے فائدہ ہی ہوگا کوئی نقصات تو نہیں ہوگا کنٹ صاحب آپ سے آتا ہوں آپ کے پاس کرناٹرک کا میں دیکھ رہا تھا وہاں دو سو تیس ہاسپٹل ایم پینلڈ ہیں ٹوٹل تو چار ہزار سے زیادہ ہیں پورے ہندوستان ملک میں اور ان کو اچھے خاصے پیشنٹ ملتے ہیں اور ساتھ بھی پھر ان کا کام بھی چلتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں ان کا نہیں چل رہا ہے لیکن بڑھ جاتا ہے اگر وہ سن رہے ہوں یہاں کے ہاسپٹل سے تو وہ بھی اس کو بھی میسیج لے لیں ہم سے سال بر پہلے ڈیڑھ سال پہلے جو یہاں پر خائبر ہے نورہ ہاسپٹل ہے اور بھی ہاسپٹل ہے میں ان کے پاس خود گیا ان کے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر میٹر ان کے ساتھ بات کی اس کے لئے ایک یہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی سینٹر گورنمنٹ جو سکیم ہے یہ جو ہے ڈبلیو 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 سی جے جس جو ہے اس میں وہ ہر سال ایک نوٹیفکیشن نکالتے ہیں اس میں انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ایم پانل ہونے کے لئے میں ان سے ملا ہوں مہربانی کر کے میں ان سے ارزداش کرتا ہوں مہربانی کر کے اس نوٹیفکیشن کا نوٹس لیجئے وہاں دیکھیں اور آگے آئے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ کا بھی کام بڑھی گا جیسے شبی صاحب نے کہا ایک سرویس بھی ہے اور ویسے بھی جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں چاہے وہ سینٹر گورنمنٹ کے ملازمین ہیں یا پینچنرس ہیں جو ابھی نہیں ہیں تو آپ منسٹری آف ہیلتھ کی سائٹ پہ جائیں گے وہاں سی جی اچھ سینٹر گورنمنٹ ہیلتھ سکیم ایک ہے پوری طرح تو آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں کون سا فارم آن لائن بڑھنا ہے تین کاپی جیسے آپ کو تصویر کی فیملی کی وغیرہ وغیرہ فوٹوگریفز رکھنی ہے سارا پروسس بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے اس میں آپ جوئن کر سکتے ہیں جناب جو کوئی بھی اس سکیم کے تحت مستقی ہوگا ہسٹال داخل ہونے کا وہاں سے دوائی لینے کا میں آپ کو ایک مقصر مساہ دے دوں گا ایک شخص کی بیوی جو ہے بیمار ہوگی اس کے پاس کارڈ تھا وہ ڈلی میں گیا ایک بہت بڑے ہسپٹل میں جیسے وہاں پر ہے تو وہاں پر اس نے کارڈ دکھایا جب ریسپسن پر کارڈ دکھایا تو کارڈ میں اس نے وہ ڈالا وہاں پر چک کیا کہ یہ ہے جب ہے تو جناب داخل ہو گیا بیوی ساتھ تھی بیمار تھی یہ خود اٹنڈنٹ بنا اور بیوی داخل ہو گئی آٹھ دن پندرہ دن کے بعد ساڑھے چار لاکھ روپے کا خرچہ اور جب بھل آئی تو اس میں لکھا تھا خرچہ ایتنا آمدینی ایتنا cashless اور discharge zero سوال یہ ہے یہی میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے فائدہ اٹھائیے آئیے ہو گیا کام ہو گیا ہے آپ نے اچھی طرح explain کر دیا یہ شبی پنڈی صاحب سینٹل یونٹ پینسل ویلی فیر ریسٹویشن کا اور بھی کچھ کام ہے اور بھی چیزیں ہیں کیا ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں اب جو انیشیٹیوز ہیں منسٹری آف پرسنل کے جو 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 پینشنز ویلی فیر ہے ان نے کئی انیشیٹیوز لیے ہیں جیسے ایک انیشیٹیو ہے سنگ کلپ جی سنگ کلپ کے تحت جتنا بھی یہ سکل ڈیولپنٹ وغیرہ ہے بہت سارے ملازمین تو ایسے ہوتے ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں لیکن ان کے کافی سکلز ہیں بالکل اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور کئی ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں سنگ کلپ پینشنرز جو اس کے ساتھ جڑے ہیں اور ایک تو خود بھی تھوڑا سا وہ انگیج ہو جاتے ہیں اور سوشل سرویس بھی کر لیتے ہیں جی تو یہ ایک انیشیٹیو ہے تو اسی طرح سے اب جو ہے آہ دوسرا ہے اس کا آہ آہ انو بھاؤ انو بھاؤ کا مطلب ہے ایکسپیئینس کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شد ہوتا ہے بڑوں میں بچپنی کی شدتا فکر میں چھپی پیار کی شدتا بر کیا یہ شدتا آپ کے برتنوں میں ہے برتن؟ شد؟ اب صرف صفائی نہیں کریں برتنوں کا شدھی کرن نیم بو نیم چندن یک نب سے جو دے گہری صفائی اور کریں شدھی کرن نب سے کرو شدھی کرن تو اب ایک انیشیٹیو ان نے منسٹری نے یہ بھی لیا ہے کہ جس جو بھی سینٹرل گارمنٹ پرنشنرس ہیں وہ اپنے اپنے وقت کا جو ہے کچھ ایکسپیئینسز لکھ کے بھیج دیں تاکہ وہ بھی اس سے بھی بینفٹ ہو جائے جو سے لوگوں کو فائدہ ہو جو پڑھیں گے جو دیکھیں گے جیسے آپ نے سکل ڈیولپمنٹ کی بات کہی دیکھیں ایک شخص تیس سال پچیس سال نوکری کرتا ہے کچھ اٹین کرتا ہے تجربہ حاصل کرتا ہے پھر ایک وقت کے بعد اس کا وہ تجربہ کہتے ہیں گھر بیٹھ کے رکھ دو تجربہ اگر وہ تجربہ استعمال ہوگا کسی اور کو فائدہ ہو جائے گا اس سنس میں کہ اس کو جیسے میں نے کوئی کوشش کی تین بار ناکام ہوا میں اس کو بتاؤں گا ایسے کرنا تم ناکام نہیں ہوگی میں فائدہ ہو جائے گا تجربے کا فائدہ اٹھائے جائے جی کنٹ کنٹ صاحب میں یہی کہوں گا زور سے کہوں گا کہ مہربانی کر کے مہربانی کے جو ماں بہنیں جن کے جو جو شوہر ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مہربانی کر کے مہربانی کر کے جہاں بھی آپ کو درکت ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں شریفی صاحب ہے میں ہوں سوال یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے حاضر ہیں آپ کو صحت کے بارے میں دوائی کے بارے میں کسی چیز کی فکر نہیں ہے یعنی جب تک آپ حیات ہے آپ کا جو ہے صحت کے بارے میں دوائی کے بارے میں آپ کو کوئی فکر کرنے کی آپ کو کوئی پہنس کردنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بشرتی کے وہ ممبر بنے بشرتی کی ممبر سنجی سی جی جی ایچ ایس کا جی جی سنجل گاورمنٹ ہیلس کی ممبر بننا ضروری ہے ممبر بننا ضروری ہے اب دیکھیں جیسے ہم نے بات کہی کہ کوئی شخص ہے جس کی جو وفات پا گیا ہے لیکن اس کی فیملی ہے وہ اس میں آ سکتی ہے تو ان کو بھی کچھ سیم بینیفیٹ اور پیمنٹ ان کی ریڈکشن کیا ہوگی میں ایرز کروں اگر ان کا اس کا شاہر یا کوئی جو ہے وہ وہ گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے تو آلڑی وہ فیملی پینشنر ہے جی جی اگر اس کے پاس آلڑی کارڈ ہے تو وہ ہی ریپلیس ہو جائیتی اس کے اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے اس وقت جس کا حضمن نہیں ہے جس کا شاہر نہیں ہے وہ خود آ سکتی ہے اس کا سکیم کا میمبر بن سکتی ہے اور فائدہ ہے ان کے کیا ریڈکشن ہوتی پھر وہی میں نے آپ کا بھی کہا پچاس ایک سب پچیس دو سب پچیس پنشنر کی ہوتی نہیں ہے وہ وہ تو جو پیمنٹ دینا ہے فیز دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے مگر وہ نومنل ہے سال پر کی نومنل ہے لیکن ہائر لیول پر بڑھ جاتا ہے جیسے آفیس لیول پر گریڈ کے ساتھ سے لیکن بہت ہاتھ تک میں کہتا ہوں یہاں تک اگر یہاں تک یہاں سے یہاں تک ہے یہاں تک مانچ سو روپے جی جی اگر آپ سیون پیر کمیشن ہو گیا تو ہزار ہو گیا جی تو آپ چھے آزار کی دن میں دوائی کر لیکن آج کل ایسے شبیس صاحب بہت لوگ ہیں جو بلڈ پشر کی دوائی باقی چیزوں کی دوائی کوئی تھائراد کی دوائی کوئی گاؤٹ کی دوائی لگولر لکھاتے ہیں اتنے ہی نہیں اتنے ہی نہیں کئی بات کی دوائی تھوڑی سی زیادہ کچھ زیادہ سیویر ڈیزیزز ہوتی ہیں اس میں تو لاکھوں کے انجیکشن ایک ایک انجیکشن ہزار 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 جو روز کھاتے ہیں پچاس ہزار کاری ہوتا ہے وہ بھی ری ایمبرس ہو جاتی ہے ان کو بھی دوائی ملے گی اگر یہاں آئے گا دوائی لینے کی تو وہ مبت ہے مبت دوائی ملے گی اس نے نسکہ لیا سرکاری دفتر کا سرکاری حسبتال کا یا اس حسبتال کا جو انپینرڈ ہے وہ گیا وہاں سے دوائی لینے معاملہ ختم اس کو کچھ نہیں جانا کیونکہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کولیسٹرول کی کوئی کھاتا ہے بلکہ پیسر کی کوئی گاؤٹ کی یا تائرائیڈ کی عمر بر تو اس کا عمر بر کا خرچہ ہوتا ہے اور میں آپ کو اتنا ایک فیلنکانوں کا تین مہینے کے لیے دس سال کا کی فیس دے دی ہو تو پھر لائف یا اگر دس سال تک وہ دیتا رہے اس کے بعد وہ لائف یا تو ہزار سال کے اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے جو کوئی بھی دوائی لینے ہے تو محفظ میں لے گی تین مہینے کے لیے بھی ایک بار اگر کوئی پندہ کلومیٹر دور ہے سر یا سننگر سے بیس کلومیٹر ہے وہ ایک ہی بار تین مہینے کے لیے بھی دوائی لے سکتا ہے وہاں پر پر تری منتھ شفیص صاحب ایک اور چیز ہے کہ دوائی نہیں تھی کیمسٹ کے پاس لیکن آپ کے نشکے میں ہے تو وہ کیا فرسیج ہے وہ دوائی مانگوائے گا وہ تو دیکھئے دو چیز ہیں یا تو کہ اس میں لیبارٹری میں دوائی موجود ہو رسمنسری میں وہ تو مل جائے گی تو اس کے بعد اگر کوئی دوائی جو ہے انڈنٹ کرنی ہے اس سے وہ تو دوسری یا تیسری دن آ جاتی ہے اگر آج ڈاکٹر نے لکھا تو پرسوں آ جائے گی اس میں ایک چیز ہے پھر اس کے علاوہ اگر اس کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس نے بازار سے دوائی لے لی امرجنسی میں تو وہ ریمبرس کرنے کے لیے پھر پرسیجر ہے اس کا بھی پرسیجر ہے ایک بات اس میں ہے یہ کہ آپ کو کیمسٹ کے پاس نہیں جانا ہے دوائی لینے آپ کو ویلنیس سنٹر جانا ہے میں 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 فردر ایکسپیلن کروں گا سوال یہ ہے ایک بار یا دو بار میں جمع میں گیا تھا دوائی لانے کے لیے آج آپ نے اپنے وہاں نسکہ لیا انہیں نے نوٹ کیا کل پرسوں ڈائی بجے آپ کو دوائی ملتی ہے سوال یہ ہے ون ڈے بریک تھرڈ ڈے آپ کو دوائی ملتی ہے اب دوسری بات ہے جو یہاں پر بات چلی سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے جو ڈاکٹر یہاں پر ہمارے سردنگر میں جو کچھ چیز اور اس کے میں لکھا ہے وہ کیمس سے بندر کے پاس کون سی چیز نہیں ہے آپ کو آنے جائے گا آپ کو آنے جائے گا اس کو کوئی پرابلم نہیں آپ کوکمس کے پاس نہیں جانا ہے تو اس کو ہتتا ہو جانا ہے اور وہ لائے 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 رکھیں گے گلاب نے بھی گانٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں سنڈل گورنٹ پینشنرز ویل فیر سویشن کے محمد شبیح پنڈل صاحب پریزیڈنٹ ہیں سویشن کے آپ کے انیسیویٹیو سے بہت کام میں ایک بات میں ضرور تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہے میں ایک بات کہوں گا کہا یہ تو غنیوت ہے غنیوت ہے غنیوت ہے ہو گیا جو ہونا تھا وہ ہم نے لائے شبیح صاحب نے بہت مدد کی ہماری اس میں اسس وزیہ جو جمعہ کا تھا جس کے ساتھ میں نے یہ محاذ آگے چلایا سوال یہ ہے میں لوگوں سے کہوں گا مہربانی کر کے مہربانی کے آ جائے فائدہ اٹھائے آپ کو دوائی کی ہستہ جائنے کی کچھ نہیں کرنا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ ہیلتھ منسٹری کی اگر سائٹ پہ جائیں گے سینٹرلیو گورنمنٹ وہاں سکیم دیکھیں گے آپ cghs ہیلتھ سکیم اس میں آپ میمبر بن سکتے ہیں اگر آپ سینٹرلیو گورنمنٹ کے ملازم ہیں آپ پینچنر ہیں آپ فیملی پینچنر ہیں سب میمبر بن سکتے ہیں سارے رول وہاں ہیں کچھ مشکل نہیں ہے بہت کم پیسہ دینا ہے فائدہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ساری فیملی کو اس سے فائدہ پہنچے گا سرکار یہ مرکزی سرکار کے ملازمین کی تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے حالات اعتراف پروگرام سے ملتے رہیں گے اس پروگرام میں اور آپ دو کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ